دوستو ایسی خبر آئی ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کے ایکسپرٹس نے فورن ہیلیکاوٹر کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ایسا کہا ہے کہ ایچ ایل کا دھروب ہیلیکاوٹر انڈین نیوی کے لیے سوٹیبل ہے انڈین منسٹری آف ڈیفنس نے ایک پرپوزر جاری کیا تھا جس میں 21,738 کروڑ کا پریجیکٹ شروع کیا جانا تھا جس میں 111 نیویٹلیٹی ہیلیکاوٹر ایک انڈین پرائیوٹ سیکٹر فرم کے دوارہ بنائے جانے تھے ایک منسٹری آف ڈیفنس ایکسپرٹ نے ایسا سجیسٹن دیا ہے کہ اس پرجیکٹ کو ختم کر دیا جانا چاہیے منسٹری آف ڈیفنس اور نیوی چاہتے تھے کہ نیویٹلیٹی ہیلیکاوٹر کے لیے ایک فورن ہیلیکاوٹر کو جنا جائے جسے کی سٹیٹیجک پارٹنر موڈل کے تحت انڈیا کی ایک بڑی پرائیوٹ فرم کے دوارہ بنائے جائے اس ہیلیکاوٹر کو بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور ریجنل ایکوپیمنٹ مینفیکچر سپلائی کرے گا فارمر انٹیگیٹر ڈیفنس سٹاف چیف وائس ایڈمیلر رمن پوری جنہیں کی ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفنس پرڈکشن کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر پوائنٹ کیا گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نیول یوٹیٹی ہیلیکاوٹر کے لیے فارن ہیلیکاوٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی ہندوستان یونوٹکس لیمٹڈ ایک پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈیا نیوی کو انڈینس دروف اڈوانس لائٹ ہیلیکاوٹر کا ایک نیول ورجن سپلائی کر سکتی ہے پوری نے انڈینس دروف چوپر کو کسی بھی فارن ڈیزائن کے اوپر ریکمینڈ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیفینس پروکیرمنٹ پولیسی کا چپٹر ٹو ایسا کہتا ہے کہ کسی بھی انڈینس دیزائن کو کسی بھی فارن ڈیزائن کے اوپر پریفرنس ملنی چاہیے اس سے پہلے نومبر انیس کو منسٹری آف ڈیفینس نے ایچی ایل کو اس کے کومنٹس کے لیے پوچھا تھا جس میں ایچی ایل نے کہا تھا کہ وہ کنسلٹنٹ دوارہ دیئے گئے وی پوائنٹس کے اگریمنٹ میں ہیں ایچی ایل نے منسٹری آف ڈیفینس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دروب اڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر انڈین نیوی اور کوسٹ گارڈ میں تقریباً دو دشکوں سے اوپریٹ کر رہا ہے اے ایل ایچ نے اپنی روبیسٹ نیس کو سب ہی اوپریٹنگ کنڈیشنز میں اپروو کیا ہے اور ابھی تک اس ہیلیکاپٹر کی دو سو اسی یونٹس اوپریٹ کر رہی ہیں انڈین نیوی نے ایک فورن ہیلیکاپٹر کھریدنے کا فینسلہ لیا تھا کیونکہ دروب اڈوانس ہیلیکاپٹر کے پاس فولڈیبل روٹر بلیڈز نہیں تھے ایسا نہ ہونے کے کارن ان ہیلیکاپٹر کو نیوی کے شپس کے اوپر اچھی طرح سٹور نہیں کیا جا سکتا ایچی ایل نے ابھی یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس پہلے فولڈیبل بلیڈز کی ٹکنالوجی نہیں تھی لیکن اس نے انٹرنل فنڈنگ کے ساتھ ایک ڈیزائن پروجیکٹ شروع کیا تھا ایک بلیڈ بوم فولڈنگ میکنیزم ڈیویلپ کرنے کے لیے جو کی نیویل یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کی سٹورج ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا ایچی ایل کے ایگزیکیوٹیوز نے کہا ہے کہ فولڈیبل بلیڈز کو دو سے تین سالوں میں ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اور اتنے ٹائم میں منسٹری آوی ڈیفنس صرف گلوبل نیویل یویلیٹی ہیلیکاپٹر کا کانٹریکٹ ہی سائن کرے گی ایچی ایل کے لیٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ فورن ٹینڈرم میں فورن او ای ایم کو نائن کرٹیکل ٹیکنالوجیز کو ٹرانسفر کرنا ہے جس میں روٹر سسٹم، ٹرانزمیشن سسٹم، ہیڈرالکس، سیلف سیلنگ، فیول ٹینکس، وائیبریشن، آئیزولیشن سسٹم اور دوسری ٹیکنالوجیز شامل ہیں اور یہ سب ہی کرٹیکل ٹیکنالوجیز ایچی ایل کے پاس اویلیبل ہیں اور کیونکہ نیویل یویلیٹی ہیلیکاپٹر، اڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کے اوپر بیسٹ ہوگا تو یہ ساری ٹیکنالوجیز ایچی ایل نے پہلے سے ہی ڈیویلپ کی ہوئی ہیں ایچی ایل نے اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس اور بھی بہت سارے کرٹیکل ایڈوانس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جیسے کی ایویونک سسٹم، گلاس کارکپیٹ، کمپوزٹ اے فریم ٹیکنالوجیز ایڈسیکٹرہ اور وہیں پوری کی ریکمینڈیشن یہ بھی بتایا ہے کہ کسی بھی فورن ہیلیکاپٹر کو کھریدنا ایک پیسوں کی ویسٹیج ہوگی کیونکہ اس میں ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے لیے بھی پیسے دینے ہوں گے اور مینفیکچرنگ کیویلٹی کو بھی ڈیویلپ کرنا ہوگا اور وہیں یہ سبھی ٹیکنالوجیز اور مینفیکچرنگ کیویلٹیز ایچی ایل کے پاس پہلے ہی اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک نئی کمپنی کو اس کے لیے مینفیکچرنگ لائن کریئٹ کرنی پڑے گی اور ایک سو گیارہ نیویلیٹی ہیلیکاپٹر کو بلڈ کرنے کے بعد اس مینفیکچرنگ لائن کا کوئی بھی استعمال نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز قیمت بھی او ای ایم کو پی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ فورن نیویلیٹی ہیلیکاپٹر دھروب سے بہت زیادہ مہنگا پڑے گا اور وہیں اگر ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کے اوپر بیسٹ نیویلیٹی ہیلیکاپٹر کھیدہ جاتا ہے تو ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور بہت زیادہ فورن ایکسچینج کی بھی بیعت ہوگی اس کے ساتھ ہی ایچی ایل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ نیوی کی ریکوئرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ویپنز اور سینسرز کو بھی انٹیگریٹ کر سکے گا اور اس پرڈکٹ کی لائف سائیکل کی کسی بھی سٹیج میں اس پلیٹ فارم کو وہ اپکریڈ بھی کر پائے گا اور اس کے ٹیکنیکل ایشیوز اور اس کی منیجمنٹ کو بھی وہ اچھی طرح کر پائے گا پوری کے انٹروینشن اور ایچی ایل کے آرگومنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر فرمز پسند نہیں کریں گی منسٹری آف ڈیفینس کے ٹینڈر کو ٹاٹا آڈوانس سسٹمز لیمٹیڈ اڈانی ڈیفینس، مہنجرہ ڈیفینس، ریلائنس ڈیفینس اور کلیانی گروپ نے ریسپونٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایچی ایل نے دو ریسپونٹ سبمیٹ کیے ہیں ایک اس نے اپنے انویجر کمپیسٹی میں سبمیٹ کیا ہے اور دوسرا اس نے ایک ریشن ہیلیکاپٹرز کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں سبمیٹ کیا ہے جسے اس نے انڈو ریشن ہیلیکاپٹرز لیمٹیڈ کا نام دیا ہے اس ٹینڈر کے لیے جو فورن ہیلیکاپٹرز کمپیٹ کر رہے ہیں اس میں دو ایربس ہیلیکاپٹرز ہیں اس 565 پینثر اور ایچ وان فور فائیو ایم اور اس کے ساتھ ہی یو ایس فرم سکورسکی کا ایس سیون سکس ڈی اور ایشین کمووڈ 226 تی ہیلیکاپٹرز کمپیٹ کر رہے ہیں اس ٹینڈر میں پینثر ہیلیکاپٹر کو فرنٹ رنر مانا جا رہا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دی ماتروں